اگر دیوالی پر گھر جانے کا آپ کا پروگرام آخری وقت میں پکا ہوا ہے تو مشکل میں پڑھ سکتے ہیں آپ فلائٹ سے گھر جانے کی حسرتیں ادھوری رہ سکتی ہیں کیونکہ ہوای جہاز کا کرایت یہاں پر ریکارڈ اچائی پر جا پہنچا ہے دلی سے پٹنا یا جائپو جانے کے لیے آپ کو 32,000 روپے تک خرش کرنے پڑھ سکتے ہیں ٹیوہار کا موقع ہے اور زیادہ تر نوکری پیشہ آدمی کے پاس کم سے کم تین دنوں کی چھٹیاں تو ہیں ہی لیکن اہم سوال یہ ہے کہ چھٹیوں پر گھر کیسے جائے دراصل کئی لوگوں کی چھٹی آخری وقت پر پلان ہو پائی ہے اور اس وقت ٹرین میں ٹکٹ تو ملنے سے رہا ریل گاڑیوں کے سارے ٹکٹ مہینوں پہلے بک ہو چکے ہیں ایسے میں دوسرا وکل بچتا ہے ہوای سفر کا لیکن ایک آم آدمی ہوای سفر کرنے کا بیچار شاید چھوڑ دیں اگر اس سے پتا چلے کہ فلائٹس کے ٹکٹ اس قدر آسمان چھو رہے ہیں آپ کو دلی سے پٹنا جانا ہو دلی سے لکھناؤ جانا ہو دلی سے کولکاتا جانا ہو یا پھر دلی سے جائپور جانا ہو اس وقت ایک ٹکٹ کے لیے ویمان کمپنیاں 32,000 تک کرایا وصول رہی ہیں اب آپ ہی بتائیے جتنے پیسے دے کر آپ یورپ پہنچ جائیں اس سے کہیں زیادہ دیپاولی پر اپنے گھر جانے کے لیے خرچ کرنے پڑیں گے جب بھی لانگ ویکنڈ آتا ہے جس میں ایک دو چھوٹیوں ہوں ہمیشہ ائرلائنز کے ریٹ بھڑھ جاتے ہیں پانچ دس پرسنٹ بھڑنا پندرہ پرسنٹ بھڑنا بیس پرسنٹ بھڑنا سبحاوک ہے پر کئی بار ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ دلی بومبے کا یا دلی ٹرینڈرم کا ریٹ دلی لندن کے ریٹ سے بھی جادہ ہو جاتا ہے تو کل ملا کر بازار موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے تیوہار کی خوشیوں میں زرہ سا جوش مل جاتا ہے تو لوگ کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں حالانکہ جانکار مانتے ہیں ایسے لوگوں کی سنکھیا کم ہے زیادہ تر لوگ تو کافی پہلے ہی ٹکٹ بک کر آ چکے ہوتے ہیں جو خوالیڈے ٹوریسٹ ہے جس کو تیوہار پہ جانا ہے جو پہلے سے پلین کر کے چلتے ہیں وہ جس طرح ہی فیرز خریدتے ہیں ٹکٹ خریدتے ہیں اس تیم تک پھر ایک نورمل رینج میں ہوتے ہیں یہ جو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ لاسٹ منٹ کی بکنگ سے عام دنوں میں دلی سے جائپور کا کرایا ساڑھے تین ہزار روپے ہوتا ہے لیکن اس وقت کرایا ہو گیا ہے باتیس ہزار دلی سے کولکاتا جانے کے لیے آپ کو عام طور پر پانچ ہزار روپے دینے ہوتے ہیں لیکن اس وقت دینے ہوں گے قریب باتیس ہزار روپے اسی طرح دلی سے پٹنا کی دوری آپ ویسے تو قریب پانچ ہزار روپے دے کر تیہ کر لیتے ہیں لیکن آج کی تاریخ میں آپ کو دینے پڑیں گے باتیس ہزار یہ سب تب ہے جبکہ پچھلے سال دو سو پرتشت کی رایاں بڑھانے کے بعد دی جی سی اے کو دخل بھی دینا پڑا تھا تو ہوای مسافر بنے ذرا سمحل کر کیونکہ دیوالی پر گھرے لوڑان آپ کا دیوالا نکالنے کو تیار ہے انورود کمار دلی آج تک آپ کا دیوالا نکالنے کا دیوالا